اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوال اسلام کو کسیر اولاد عطا فرمائی رہن اسلام اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لوگوں اپنے پروادگاہ سے درو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جورہ بنایا پھر ان دونوں سے کسر سے مرد و عورت پیدا کر کے روح زمین پر پھیلا دیئے اور اللہ سے درو جس کے نہ آپ کو تم اپنی حاجر برائی کا ذریعہ بناتے ہو اور قطع رحمی سے بچو کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے حضرت عبی بن کاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دن ان سب کو جمع کیا جو آدم اسلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے ان کو پیدا کر کے اور ان کی صورتیں بنا کر انہیں بولنے کی طاقت دی وہ بولنے لگے تو ان سے اہد و پیمان لیا اور انہیں خود ان پر گواہ دھیرایا فرمایا کہ میں تمہارا رب نہیں انہوں نے کہا ضرور ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کو گواہ بناتا ہوں اور تم پر تمہارے باب آدم کو گواہ بناتا ہوں قیامت کے دن یہ نہ کہنا تمہیں اس کا علنا تھا یاد رکھو میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے سوا کوئی مالک نہیں میرے ساتھ شرک نہ کرنا میں تمہارے پاس رسول بھیجوں گا جو تمہیں میرا اہد و پیمان یاد دلا کر تمہیں اس کی خلاف فرزی کی سزا سے دھرائیں گے اور میں تم پر اپنی کتاب نازل کروں گا انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تُو ہمارا رب اور ہمارا معبود ہے تیرے سوا ہمارا کوئی رب یا معبود نہیں چنانچہ اس دن انہوں نے تعمیل احکام کا اقرار کیا اللہ نے ان کے باب آدم اسلام کو بلند کیا اس نے ان سب کو دیکھا تو ان میں امیر غریب خوبصورت اور بسورت افراد نظر آئے انہوں نے ارس کی یا رب کاش تو ان سب کو برابر کر دیتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر کیا جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم اسلام کو پیدا فرمایا تو آپ کی پوشت پر ہاتھ پھیرا تب قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ کی پوشت سے ظاہر ہو گئی اللہ نے ہر ایک کی آنکھ کے درمیان نور کی ایک چمک رکھ دی پھر انہیں آدم اسلام کو دکھایا آدم اسلام نے کہا یا رب یہ کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اولاد ہے آپ کو ان میں ایک آدمی نظر آیا جس کی پہشانی کی چمک آپ کو بہت اچھی لگی فرمایا یا رب یہ کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اولاد میں آخری زمانے کی قوموں میں سے ایک آدمی ہے جس کا نام دعوت آر اسلام ہوگا فرمایا یا رب تو نے اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سات سال آدم اسلام نے فرمایا یا رب اس سے میری عمر میں سے چالیس سال آتا فرما دے جب آدم اسلام کی عمر مکمل ہوئی تو موت کا فرشتہ آ گیا انہوں نے فرمایا کہ میری عمر میں چالیس سال باقی نہیں اس نے کہا کیا وہ آپ نے اپنے بیٹے دعوت آر اسلام کو نہیں دے دئیے بابا اسلام نے انکار کیا تو آپ کی اولاد نے بھی انکار کی عادت رہی آدم اسلام بھول گئے آپ کی اولاد بھی بھولنے والی ہوئی آدم اسلام کی سے غلطی ہوئی آپ کی اولاد بھی غلطیاں کرنے والی ہوئی ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم سر اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے نومان یعنی عرفات کے مقام پر اہد لیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام اولاد کو جو اس نے بیدا کی ہے ان کی پوچھ سے نکالا انہیں اپنے سامنے چوتیوں کی رنہ بکھے دیا پھر ان سے بہائی راست کلام کرتے ہوئے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے کہا یقینا ہے ہم گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مبادرہ تم قیامت کے دن کہو ہمیں تو اس کا علم ہی نہ تھا یا کہو ہمارے باپ داتا نے شرک کیا تھا اور ہم تو انہی کی اولاد تھے اس لئے ان کی راہ پر چل پرے کیا تو ہمیں جھوٹے لوگوں کی عمال کی وجہ سے تباہ کر دے گا آرہا اسلام کے ہاں اولاد جنت میں ہوئی تھی یا نہیں اس میں اختلاف ہے ایک اور یہ ہے کہ ان کی سب اولاد زمین ہی پر پیدا ہوئی دوسرے قول کے مطابق ان کے کچھ بچے جنت میں بھی پیدا ہوئے تھے جن میں قابل اور ان کی بہن بھی شامل تھے واللہ والم